بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مکرم کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ عورت کا دل چھوٹا ہوتا ہے اور وہ کوئی صدمہ آسانی سے برداشت نہیں کر سکتی اور اگر اس کو کوئی صدمہ یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ شور و غل اور رونا دھونا شروع کر دیتی ہے ہاں ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ عورت کا دل چھوٹا ہوتا ہے مگر تمام عورتوں کا نہیں بلکہ جس کے دل میں اللہ پر ایمان مضبوط ہو اور اس کا یقین بن جائے کہ جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور خوشی غمی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ایسی عورتوں کا دل مردوں سے کہیں زیادہ بڑا ہو جاتا ہے آئیے دو واقعے پڑھیں اور اندازہ لگائیں کہ عورتوں کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی جو اپنے پہلے شوہر یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی تھی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پرورش کے خیال سے کچھ عرصے تک نکاح نہیں کیا تھا اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا جن سے ایک صاحب زادے ابو عمیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان کے گھر تشریف لاتے تو ابو عمیر سے دل لگی اور ہنسی بھی فرمایا کرتے ایک دن ابو عمیر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور ان کے والد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر نہیں تھے اتفاق سے ابو عمیر کا انتقال ہو گیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ان کو نہلایا دھولایا کفن پہنایا اور ایک چار پائی پر لٹا دیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ان کے لئے کھانا وغیرہ تیار کیا اور خود اپنے آپ کو بھی آراستہ کیا خوشبو بھی لگائی رات کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کھانا کھایا بچے کا حال پوچھا تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو آرام میں ہے بلکل اچھا ہو گیا ہے وہ بے فکر ہو گئے رات کو خوان نے صحبت بھی کی صبح کو ام سلیم رضی اللہ عنہ کہنے لگیں ایک بات پوچھنا تھی کہ اگر کوئی شخص میرے پاس کچھ امانت رکھوائے اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی امانت واپس مانگے تو کیا مجھے وہ امانت واپس دے دینی چاہیے یا روک لینی چاہیے ان کے خوان نے کہا ضرور واپس کر دینی چاہیے روکنے کا کیا حق ہے یہ سن کر ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا بیٹا جو اللہ کی امانت تھی وہ اللہ نے واپس لے لیا اس پر حضرت ابو تلحہ رضی اللہ عنہ کو بڑا رنج ہوا اور کہنے لگے کہ تم نے مجھے خبر بھی نہ دی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بچے کے انتقال کا سارا قصہ بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تمہاری رات میں برکت دے چنانچہ ایک انساری کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کی برکت دیکھی کہ اس رات کے حمل سے عبداللہ بن ابی تلحہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جن کے نو بیٹے ہوئے اور سب کے سب حافظ قرآن بنے اللہ اکبر یہ ہے ایک ایمان والی عورت کا دل اور حوصلہ اور سبر کہ اپنا بیٹا فوت ہو گیا اور اپنے انداز سے اپنے خاون کو مخصوص بھی نہیں ہونے دیا کہ ان کا روزہ ہے اگر ان کو پتا چل گیا تو کھانا پینا مشکل ہو جائے گا اور جب ان کو بتایا تو اس انداز سے کہ ان کو بھی سبر اور حوصلہ ہو جائے آج ایسی عورتیں کہاں ملیں گی آئیے اب دوسرا واقعہ پڑھئے ایک صحابیاں ہیں حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑی عدیبہ اور شاعرہ خاتون تھی بلکہ ابن عصیر کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی عورت نے ان سے بہتر اشعار نہیں کہے تو ناظرین پہلے ان کا اسلام لانے سے قبل حال کیا تھا اور ان کا دل کتنا چھوٹا تھا وہ ملاحظہ کریں کہ ان کا ایک بھائی تھا وہ جاہلیت میں قبائل کے باہمی جھگڑے میں مارا گیا تو حضرت خنسہ نے پورا سال اس کا سوق منایا سال بھر گلی کوچوں اور پہاڑوں جنگلوں میں روتی روتی پھرتی رہتی اور اپنے بھائی کی مدہ میں اور اس کے قاتل کی مضمت میں شیر پڑھتی رہتی پھر اللہ تعالی نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تو ان کا دل کتنا بڑا ہو گیا اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ سن سولہ ہجری حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قادسیہ کی جنگ ہوئی اس میں یہ اپنے چاروں بیٹوں سمیر شریک ہوئیں لڑائی سے ایک دن قبل اپنے بیٹوں کو بہت نصیحت فرمائی اور لڑائی میں شرکت پر اُبھارا کہنے لگیں کہ اے میرے بیٹوں تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے اور اپنی مرضی سے ہجرت کی اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو نہ میں نے تمہارے باپ سے خیانت کی اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا نہ میں نے تمہاری شرافت کو دھبا لگایا اور نہ تمہارے نصب کو خراب کیا اے بیٹوں تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے بہت بہتر ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اے ایمان والوں صبر کرو اور کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور لڑائی کے لیے تیار رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ لہذا کل صبح جب تم صحیح سالم اٹھو تو بڑی ہوشیاری سے جنگ میں شریک ہونا اور اللہ سے دشمنوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا اور جب دیکھو کہ لڑائی زوروں پر ہے اور جنگ کے شولے بھڑک اٹھے ہیں تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا انشاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہو کر رہو گے چنانچہ صبح کو جب لڑائی زوروں پر آگئی تو ان چاروں میں سے نمبر وار ایک ایک کر کے آگے بڑھتا اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر اومنگ پیدا کرتا اور بڑی ہمت اور دیلیری سے لڑتا حتیٰ کہ شہید ہو جاتا پھر اسی طرح دوسرا آگے بڑھتا اور شہید ہونے تک لڑتا رہتا یہاں تک کہ وہ چاروں بیٹے شہید ہو گئے جب حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے شہیدوں کی ماں بنایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں ان چاروں کے ساتھ میں بھی ہوں گی اللہ اکبر ایسی بھی اللہ کی بندی مائے ہوتی ہیں کہ اپنے چار جوان بیٹوں کو جنگ کی تیزی اور شعلوں میں گھسنے کی ترغیب دیں اور جب وہ چاروں شہید ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں چاروں کا جنازہ سامنے ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں بے شک یہ صبر اور حوصلہ مضبوط اور کامل ایمان سے ہی نصیب ہوتا ہے اللہ تعالی اس صبر کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے موسیقی 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 موسیقی